اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ایک واقعہ سنائی دوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہمارے گزر و گزرے مفتی واحد برشاہ اور حمداللہ مجھے مدینہ منورہ میں قارئی ابی قدیس صاحب انہوں نے سنایا کہ ہمارے نانا مفتی واحد برشاہ رحمتاللہ وہ حرد حکیم الامت حرد مولانا شفری تھانگر رحمتاللہ کے خلیفہ تھے یہ ادھر ہے یہ اہمہ پشش رکی ہے اس علاقے کے رہنے والے انہوں نے دو حج کیے ایک بحری جہاز کے دریئے اور ایک پیدل اونٹوں میں قافلے کے ساتھ اونٹوں پر سوال ہو کر تو اونٹوں میں قافلے کے ساتھ وہ حج کرنے کے لئے جا رہے تو راستے میں جو اس شریف سے دو میان بیوی وہ بھی حج کے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں جا رہے ہیں تو جو میان بیوی اس شریف سے شامل ہوئے ان میں سے جو اس شریف کے میان بیوی تھے ان کی جو گھر والی تھی اور راستے میں ہی ان کو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آگیا بچے کی پیدائش کا وقت قریب آگیا قافلے والوں نے کچھ دیر انتظار کیا پھر انہوں نے ایک پونٹ حوالے کر دیا کہ ہم آگے جا کر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے سرائے وہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں انتظار کرتے ہیں آپ ہی گھر والی جیسے ہی ولادت سے فارغ ہو بچے کی پیدائش سے فارغ ہو تو آپ ان کو لے کر آ جائیں بہرحال قافلے کے جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد ہی بچے کی پیدائش ہو گئی لیکن اللہ کرنا ہے بچے کی پیدائش کے دوران اللہ نے بیٹا دیا اور پیدائش کے دوران ہی والدہ کا انتقال ہو گیا بہرحال اب راستے میں یسور پیش آئیے باپ دے اب وہاں خامل شاید وہ اکیلی آ رکھا جیسے کہ اسے انہوں نے گھر والی کا نماز جنادہ پڑھا اور نماز جنادہ پڑھنے کے بعد قریب ایک غار تھی ہے غار اس غار میں غار میں اپنی گھر والی کو وہاں لٹا دیا دفن کی نیئے سے لٹا دیا وہاں پر گیا اور ساتھ بچے کو بھی جو بچہ تھا اس کو بھی اپنی والدہ کے پاس ہی چھوڑ دیا اللہ طرح کے حوالے کر دیا جائے اب یہ واپس آگئے جہاں پر قابل اٹھے رہو وہاں پہنچے تو ہر مقتی باہد وقت شاہ کو یہ سارا واقعہ سنایا ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا لیکن گھر والی کا انتقال ہو گیا اور ان بیٹے کو وہی والدہ کے پا ہی چھوڑ کر آگیا ہوگا تو ہر اتنا راض ہوئے فرمائے لگے چلو گھر والی کو تو آپ دفن کے نیے سے لٹا دیا ٹھیک لیکن بچے کو آپ نے کیوں چھوڑا آپ لے آتے بچے کو اللہ قافلے میں کوئی اور بھی تو خواتین ہوتی ہیں چلو اللہ پاک ہدا ان کے پندوست کر دیتا لیکن بہرحال کہنا کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا اب آپ نے اس غار کو یاد رکھنا ہے واپسی میں دیکھیں گے اس زمانے میں پیدل یا اونٹوں پر بھی حج کے قافلے میں تقریباً کوئی چھ سات مہینے لگ جاتے تھے حج میں یاد رہا آتے جاتے چھ سات مہینے لگ جاتے تھے مہارا چھ سات مہینے کے بعد بھار کر کے واپس لوٹے تو دوبارہ اس غار کے قریب پہنچے تو ہر حکمت نائے گھر تو غار آگی میں جاؤ اوپر جاؤ کیا صورتحال ہے تو جو خامن تھے وہ گئے غار کے قریب پہنچے غار کے موں کے قریب پہنچے کیا دیتے ہیں غار کے دہانے پر ایک چھوٹا بچہ تھیل گا ہے غار کے دہانے پر ایک چھوٹا بچہ تھیل گا ہے اس کے بال بڑے ہوئے ناکم بڑے ہوئے چھوٹا بچہ غار کے دہانے پر تھیل گا ہے جیسے ہی یہ قریب غار کے دہانے پر قریب پہنچے تو بچہ در کی وجہ سے وہ غار کے ند داخل ہو گیا ہے یہ بھی پیچھے سے بچے کے والد تھے یہ بھی غار میں اپنی والدہ کی چھاتی کے ساتھ لکھتا ہوا ہے اور والدہ کی چھاتی سے دودھ بے رہے اللہ نے دودھ کے چشمے جاری کر رکھے ہیں اور وہ بچہ دودھ پی رہا ہے یہ ہے اللہ پاک کی پیاری ذات یہ ہے پالنے والی ذات کہ سب بھور سکتے ہیں ایک وہ نہیں چھوڑ سکتے پھر کہتے ہیں بھر بچے کو والدہ کی چھاتی سے الگ کیا وہ الگ نہ ہو وہ روئے بچہ چھوڑا بچہ روئے لیکن پھر ان بچے کو زبردستی والدہ کی چھاتی سے الگ کیا اور ان کو لے کر آگئے اور پھر وہی بچہ بڑا ہوا جوان ہوا اس کی شادی ہوئی اس کے اپنے بچے ہوئے آگئے اوپر ہمارے ہر نفتی واہ برشا اور ہم تلالے اس سے ملنے کے لئے اس نوجوان سے ملنے کے لئے تشریر جاتے اور ان کو یاد دلاتے آپ وہی بچے ہیں جن کو اللہ نے والدہ کی چھاتی سے آپ کے لئے ان کی چھاتی میں اور ان کے سینے میں دو کے چشم جاری کر دیا رحملہ یہ ہے پالنے والی بات اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی ہاں اللہ اپنی بارگامہ اللہ اب آپ سے